اسلام علیکم معزیز سامین پہچان پاکستان پروگرام کے ساتھ ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد شابر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ اگر ہم نے تعلیم کے میدان میں خاطرخواد ترقی نہیں کی تو نہ صرف دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ شاید ہی ہمارا وجود قائم رہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے ستر سالوں میں پاکستان میں اب تک تعلیم کے فروغ اور ترقی کے لیے کتنا کام کیا گیا آج ادارے اپنی کارکردگی کو بروے کار لاکر کہاں پر کھڑے ہیں اور اس کے فروغ کے لیے عالمی سطح پر ہم کہاں دیکھے جاتے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمنٹ پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب ان کو پریڈرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج آپ کے بہت ممنون ریڈیو پاکستان کی طرف سے کیا جا آپ اکترکار کے تشریف لائے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اچی سی کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا مینڈٹ کیا ہے اس کا قیام کب عمل میں لائے گیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں بنیادی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کا آپ لوگوں کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے ہم پاکستان کے اندر جساں سارک کی باقی کنٹریز میں ہمارے پاس بھی ایک ادارہ ہوتا تھا جس کو ہم یونسٹی گرانٹ کمیشن کہتے تھے یو جی سی کے نام سے تھا اور وہ دو ہزار ایک دو تک یہ یو جی سی ہی ادارے کے نام سے چلتا رہا دو ہزار ایک میں گورنٹ پاکستان نے سوچا کہ تعلیم کے لیے ہائر ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن یہ ترشی ایڈوکیشن کہتے ہیں جو ٹویل گریڈ کے بعد کی ایڈوکیشن ہے اس کو کہتے ہیں جو یونسٹی کی ایڈوکیشن کے لیے ری فارمز کیا جائیں اور اس پر فوکس کیا جائیں تو اس وقت ایک ٹارس فورس بنائی گورنمنٹ نے اور اس کے تحت یہ ادارہ وجود میں آیا دو ہزار دو میں یہ ادارہ ایڈی سی کی شکل میں یو جی سی سے اپگریٹ ہو کے ایڈی سی بنا ہم انشاءاللہ سپٹیمبر میں اپنا پندرہ سال کا سفر پورا کر رہے ہوں گے تو اس کی ریسپانسیبیلٹی ملٹی ڈائریکشنل ہے جی کہ ہم ایک ریگولیٹری بارڈی کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور دوسرا ہمارا رول یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان جو اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈ مخصص کرتی ہے اس کو ایک پراپر سسٹم کے تحت ساری یونورسٹیوں کے اندر پبلک سیکٹر اداروں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا ان کی فیوچر ڈیویلپمنٹ کا پلان کرنا نئے ادارے بننے کے لیے پروینچر گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا اور ریسرچ کے لیے اپنا ڈائریکشن فکس کرنا پاکستان کے ہائر ایڈیوکیشن سیکٹر کے لیے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کو پاکستانی ادارہ نیا بن کے اپریٹ کرنا چاہے یا اگزسٹنگ ادارے اگر ایکسپین کرنا چاہیں تو ان کو بھی وہ جو کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کرنا اور نو سی لینا اچی سی سے ضروری ہے ہم پاکستان کے اپنے جو ادارے ہیں ان کی ڈگری کے ریکنائز کرنا ہماری ذمہ داری میں آتا ہے ذمہ داریوں میں سے اس کے علاوہ جو فارن کولیفکیشن لوگ کر کے آتے ہیں ان کو ایکویٹ کرنا پاکستانی سسٹم سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کے علاوہ کوالٹی شورنس ایجنسی بھی ہم نے ایکریٹ کی ہوئی ہے جس کے ذریعے مختلف جو کوالٹی کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے ذریعے یونیورسٹیز کو ایڈوائز کرنا ان کو مانیٹر کرنا ان کو ایڈوائز کرنا کیا 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 کرنا ہے وہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشن کلائبریشن وغیرہ بھی ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں ہم رول وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے پتایا کہ دو آزار دو کے بعد یہ ادارہ بنا گیا تقریباً پندرہ سال اس کو مکمل ہونے میں ہیں اچھی سیکھی اب تک اچھیومنٹس کیا رہی ہیں جو ایڈوکیشن کو بلند کرنے کے لیے ملکی سطح پر لکھی جا سکے ہیں دیکھیں جب ہم نے کام شروع کیا دو آزار دو میں تو اس وقت میں کچھ انڈیکیٹر بتاتا ہوں کہ کیا تھا وہ ٹائم تھا جب ہمارے پاس ٹوٹل آئی ٹھنگ فیفٹی نائن ٹوٹل یونیورسٹیز تھی پبلک اور پرائیویٹ ملا کے اور ایکسیس ریٹ جو ترشی ایڈوکیشن کا ہم کہتے ہیں ایج گروپ آف سائیونٹین دو ٹوانٹی نائن جو بچے یونیورسٹیوں میں ہونے چاہیے ہیں اس کا صرف ٹو پائنٹ سکس پرسن ٹرشی ایڈوکیشن ایکسیس ریٹ تھا اس وقت ٹیکنیکلی پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں دو لاکھ چھتر پچھتر ہزار کے قریب سٹورٹ ہوتے تھے اس وقت اچھا اس کے علاوہ جو ایکوٹی پار تھا جس میں ہمارے پاس پاکستان میں پاپولیشن ففٹی ففٹی ہے بچے اور بچیوں کی ماشاءاللہ میل اور فیمیل جو پاپولیشن ہماری ہے تو اس کا صرف ٹرٹی ٹو پرسن فیمیل جو تھے ہماری یونیورسٹیز سسٹم میں ہوتی تھی اور اگر ایک بڑا امپورٹن کام ہے جو یونیورسٹی کرتی ہیں جس کو ریسرچ کہتے ہیں یا کرییشن آف نالج جس کو کہتے ہیں تو اس میں پاکستان سے ٹوٹل جو اس کا ایک انڈیکیٹر ہے کہ کتنے پیپر آپ کے اچھے پبلش ہو رہے ہیں تو پورے پاکستان سے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو پیپر پبلش ہوتے تھے تو آج الحمدللہ پندرہ سال کا سفر کرنے کے بغیر درمیان بعد درمیان میں نیچولی اچھے وقت بھی آیا ہے تھوڑے سے ڈیفیکل ٹائم بھی آیا ہے لیکن گورنمنٹ کی پوری ہمارے ساتھ سپورٹ رہی ہے تو الحمدللہ آج ہمارے پاس 188 یونیورسٹیز ہے پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ اور جو ایکسیس ریٹ ہے ہم نائن پرسن سے کراس کر گئے الحمدللہ اور جو ابھی بھی تھوڑا ہے لیکن اس سے اگر جو دوزار دو میں جو سفر شروع کیا تھا اور ایکویٹی پار جو ہے فورٹی ایٹ ٹو ففٹی ٹی ریشو ہو گیا تو آلموس دیر جسے کہتے ہیں کہ وہ جو گیپ سا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا پبلکیشن میں ہم ہمیں بہت اچھا ہمارے اداروں نے کام کیا اور ہم نے لاسٹ یئر بارہ ہزار پیپر پبلش کیے ایک سال کے اندر ہماری یونیورسٹیوں نے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہماری ریکنگیشن بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے تھامسن رائٹر ایک ادارہ ہے سائنٹیفک وہ پبلکیشن کرتا ہے تو اس نے پچھلے سا رپورٹ دیئے کہ پاکستان کی جو پبلکیشنز ہیں پچھلے دس سال میں بہت اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے اور بلکہ اس نے تو ایک ریفرنس پوائنٹ کے ذات کی اس کا سائٹیشن امپیکٹ برکس کنٹری سے برازیل انڈیا رشیہ اور چائنہ سے بھی زیادہ ہے تو اچھی ما شاء اللہ خبریں آپ کو آ رہی ہیں اور چیزیں ایوال ہو رہی ہیں روٹ صاحب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یونیورسٹیز کا ایک بہت بڑا جال بن شکا ہے کہیں ایڈوکیشن کا کمپرومائز تو نہیں کیا جا رہا جال نہیں بچا ہے وہ آپ کو اس لیے نظر آتا ہے نا کہ ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو یہ یونیورسٹیاں کلسٹر بڑے شہروں میں ہوئی ہیں سوٹر اس وقت کراچی لاہور کوئٹا راول پرنڈی اسلامباد اور پرشاوری یہ شہر ہے جہاں پہ ساری یونیورسٹیاں میکسیمم یونیورسٹیاں کا کلسٹر ہے پورا پاکستان دیکھا جائے تو ابھی تقریباً ساٹھ سے زیادہ تو ڈسٹرک ایسے ہیں جہاں پہ تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے اس وقت پاکستان کا تو اس کے لیے ہم ایک پرائیم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم نے کیمپوسز کے لیے بچھایا ہے لیکن نیچرلی ایک جو ایشو ہے بھی اس وقت اور جو ہماری پرائیٹی بھی ہے کہ اس وقت کوالٹی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور کوالٹی اپروو کرا رہے ہیں نیچرلی وہ ایک ایشو ہے بھی اس وقت چھیک ہے تو ان کا مستقبل کیا ہے جو سٹوڈنٹس پاس اوٹ ہو رہے ہیں آپ کے نزدیک وہ نہیں کا تو مستقبل ہے انہی کا تو مستقبل ہے ہم سارے ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں ان کے ہاں جابز نہیں ہیں ایک تو ہمیں ہماری یوتھ کو بھی سمجھنا ہے اور ہماری سوسائٹی کو بھی سمجھنا ہے کہ جو پرانا سسٹم تھا کہ ہم کہتے تھے جی پکی نوکری ملے گی تو پینشن والی جاب ملے گی تو لڑکوں کے رشتے تاب ہوتے تھے جب ان کی کوئی پکی جاب ہو جاتی تھی تو وہ اب اس سسٹم اگر آپ اس طرف سوچ کے جائیں گے تو واقعی فرسٹریشن ہوگی جاب گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ بھی اتنی ہمارے پاس اس وقت رفلی فورٹی میلین بچے ہیں بچی ہیں وہ سیج گروپ کے جو یونویسٹیز میں ہونے چاہیے ایک اچھی بات ہے کہ ہماری پاپولیشن ینگ ہے پاکستان کی اور اگر یہ سارے سرکاری نوکریوں کے چکر پڑیں گے تو سرکاری نوکری سرکار اتنی نوکرییاں کریٹ نہیں کر سکتا رہ چل تو ہمیں اسی لئے ہماری یونویسٹی کے اندر آج کل انکیویشن سینٹر بنا دیا ہم نے بزنس کریے ان کو انٹرپنورشپ کی بھی اسپروچ کر رہے ہیں کہ بجائے you should be job creator رادر جب job seeker کہ آپ کو ایسی ایسی انویشن کے نینے آئیڈیا کے ساتھ آکے مختلف کمپنیاں بنانی ہے جس سے نہ صرف آپ خود جاب اپنی لئے earning پیدا کر سکیں دس اور لوگوں کے لئے جاب کر سکیں تو وہ بچے بچیاں جو اس طرف چل پڑے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا اچھے successful ہیں اور میری ایڈوائز ہوگی یونگ جنریشن سے خالی نوکری کرنا نہیں ہے تعلیم کا مقصد ہے آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز آ جائے اور آپ اپنے کیریئر کو اپنے جس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں اس کے اندر excel کریں تو اگر آپ نے اچھا پڑا ہے اور اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کیے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے کوئی ایسی مسئلہ ہو اچی سی انٹرنیشنل کلابریشن میں کیا کام کر رہا ہے جی الحمدللہ ہم نے پاکستان میں جب سے ہم نے اچی سی میں کام شروع ہوا دوزار دو کے بعد سے ہمارا فرس پرائٹی یہ بھی تھی کہ ہم ایک سائلو میں آ رہا ہم ایک سائٹ پہ بیٹھ کے اپنے اپنی دنیا نہ بسائیں یا دیکھیں نہیں کہ دنیا دنیا کے ساتھ لنک ہونے کی ضرورت ہے اور ہے بھی اس وقت گلوبل ویلیج کا کنسپٹ ہے اور نیٹورکنگ کا دور ہے تو ہم نے سب کنٹری جتنی بڑی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کی ایک ڈیمی کلائبریشن کر رہے ہیں کنٹری تو کنٹری بھی ہے یونسٹیز تو یونسٹیز بھی ہے اور اس کے لیے فسیلیٹیشن بھی ہو رہی ہے یہ وہاں ہم جائنڈ ریسرچ بھی کرا رہے ہیں یو ایس کے ساتھ ہے جرمنی کے ساتھ ہے آسٹریہ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں فرانس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یوکے کے ساتھ کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے چائنا کے ساتھ ہماری بہت سی کلیبریشن شروع ہوگی ہے تو ہماری الحمدللہ انٹرنیشن لیول پہ ہماری بہت اچھی ویزیبیلٹی ہے اور ریکنگیشن بھی ہے بلکہ ابھی ہمیں بہت سارے افریکن کنٹریز اور کچھ اور کنٹریز کی طرف سے بھی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ ہم ان کو ہیلپ کریں اور ان کو بھی اسی طرح کا سسٹم بنا کے دیں جو ہم نے پاکستان میں بنایا ہے ماشاءاللہ اس کو فالو اپ کیا جا رہا ہے جی بالکل الحمدللہ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹی ہم نے اپنی ویزن ٹوانٹی ٹوانٹی فائیو لانچ کیا ہے کیونکہ گورنمنٹ پاکستان نے پریزنٹ گورنمنٹ نے اپنا ویزن کریئٹ کیا جب پلاننگ کمیشن کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ بھی آیا اور اس پر بڑی کمپریہنسف ہم نے بھی اس میں پارٹ پلے کیا اپنا جب وہ پورے نیشن کا ویزن بن گیا تو پھر اس کے بعد نیچرلی سارے اداروں کو بھی انسٹرکشن ایشو ہوئی کہ وہ اپنے اپنے ویزن کو آپ بھی ان لائن کرے تاکہ ایک مل کے کولیکٹیو نیشن ویزن کو اچیو کیا جا سکے تو الحمدللہ ہماری ادارے نے بھی اپنا رول پلے کیا اور کافی کنسلٹیشن کے بعد ہمیں تقیبن ڈیڈ سال لگا اس پراسس میں کنسلٹیشن کے بعد ہم نے ایک ڈاکومنٹ کریئٹ کیا اور اس کے بعد ایک فائنل کنسلٹیشن ہم نے پیشے دنوں کنونشن سینٹر میں ایسن اکبال صاحب چیف گیس تھے اور ہم نے پورے پاکستان سے ایڈوکیشنرز کو بلایا وائس چانسلرز کو بلایا اور ٹیچرز کو سب کو تکلیف دی رمضان میں الحمدللہ دوسرے رمضان کو لوگ سارے کٹھے ہوئے تو اس میں کافی اچھی انپوٹ آئی ہے اور اب انشاءاللہ اس ڈاکومنٹ کو ہم فائنل کر آکے پھر ہم پرائنل پرائیم نیسٹر صاحب سے اس کی اپروول لے کے تو انشاءاللہ اس پہ ویسے کام شروع ہو چکا ہوا ہے بتانا پسند کریں کہ اب جیسے میں نے آپ سے کہا رہا کہ دو ہزار دو میں شروع ہوئے اس وقت کیا تھا اب دو ہزار آج سترہ میں کہاں تک پہنچے اب دو ہزار پچیس کا جو نیشنل کا ویجن اس کو ساتھ ان لائن کر کے جو ان کے پیرامیٹرز اچھے ساتھ اس کے ساتھ لنگ کر کے کہ ہیومر رسورس کو ڈیویلپ کس ایریا میں کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے اس میں کچھ ٹارگٹ فکس کی ہیں جس طرح میں مثال دیتا ہوں ابھی جیسے آپ نے پوچھا دا نمبر ایف یونیورسٹی تو ایک سو اٹھاسی سو کا یونیورسٹی تو بیس سو پچیس تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اٹلیس تین سو یونیورسٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ٹوٹل اور اس میں بھی ہم پھر اس کی یونیورسٹیوں کی ہم کٹیگرائز کر رہے ہیں تین ایریا میں کیونکہ ہر یونیورسٹی ہر کام نہیں کر سکتی ہم ٹیئر تھری موڈل کی طرف لارہے ہیں کہ پہلا موڈل وہ ہوگا جو ٹاپ ریسرچ کی یونیورسٹی ہوں گی جو ہائی اینڈ ریسرچ کریں گی اور گورنمنٹ ان کے لیے ایکسٹا ان کو ریسورس دینے کی کوشش کر کے ان کو پوش کرے گی پھر ٹاپ ٹیئر ٹو یونیورسٹی ہیں وہ ہیں جو بیسکلی ریسرچ تو کریں گی یونیورسٹی بغیر ریسرچ کے تو نہیں ہوتی لیکن ان کا مین فوکس جو ہوگا وہ ایک ڈیمک سائیڈ ہوگا ٹیچنگ ہوگا ان کی سرٹیفیکیشن ہوگی وہ کام ہوگا تو ٹیئر تھری جو ہے وہ کالوجز ہیں جہاں آج بھی ہمارے پاس تقیبا تین ہزار سات سو افیلیٹڈ کالوجز ہیں پاکستان میں جہاں پہ لوگ وہی ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں جو یونیورسٹی ہوگی لیکن ایک پرائیوٹ یا سٹوڈن یا ریگولر سٹوڈن کے ذریعے اگزام میں بیٹھتے ہیں اور ڈگرییاں وہی ملتی ہیں حالانکہ اس میں کوالٹی کا ایک بہت بڑا ہمیں چیلنج بھی آ رہا ہے تو ان کالوجز کو ہم آسا آسا شفٹ کریں گے ایک امریکن مارڈل ہے جس کو کمیونٹی کالوج کانسپٹ کہتے ہیں جس میں کمیونٹی کی انوالمنٹ ہے اور ان کو تھیوریز بھی پڑھا جاتی ہیں اپلائیڈ سائیڈ بھی آن ہینڈ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ امیجیٹری نکل کے وہاں سے اگر وہ اپنا کیریئر بنانا چاہے جاب کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح فیکلٹی ہے یونیورسٹی سسٹم میں انلیس یور پی ایڈی دنیا کا جو مارڈل ہے ہمارے ہاں اس وقت بھی اتنی انویسمنٹ ہونے کے باوجود بھی صرف چھبیس پرسن کے قریب چھبیس تائیس پرسن کے قریب ہماری جو فیکلٹی وہ پی ایڈی ہے ریس جو ہے وہ نان پی ایڈی ہے تو اس کا مطلب ہے آج کے دن میں اگر مجھے آپ کہیں نا تو مجھے چھتیس ہزار پی ایڈی اور چاہیے یونیورسٹی سسٹم کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا گیاب تھا تو ہم نے ٹارگٹ اپنے لئے فکس کیا کہ پیس سو پچیس تک انشاءاللہ ہم اپنی فیکلٹی کی جو ریشو ہے وہ فارٹی پرسن تک پی ایڈی کر لیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ بھی اور مختلف ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اتنے ٹکنالوجی پاک بنائیں گے پاکستان کے اندر اتنے ٹیکنیکل انسٹیوشن کھولیں گے پاکستان کے اندر اور ہمارا جو سی پیک کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بھی ایک چپٹر سیپرٹ لا رہے ہیں کہ جس میں اس کے حوالے سے جو اگر ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور جو گورنمنٹ کا اتنی بڑی انویسمنٹ اور اتنا بڑا چیلنج ملا ہے ہمیں اور اللہ نے مربانی بھی کی ہے تو اس کے لیے ہمارے ہیومر رسورس کس طرح کی ڈیویلپ ہو تاکہ کل وہ آنے والے دنوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کا جو سپن آف امپیکٹ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے تو اس پہ بہت کمپریینسیو ہم نے ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ اس کی پلاننگ کیا ہے اس کا ویژن کریئٹ کیا ہے اور جو اچھی بات اس میں یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے ان کی کاسٹنگ بھی کر دی اچھا اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو بھی بتا دیا کہ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ کرنا ہے تو سوساگ گورنمنٹ کو قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پہ اتنی انویسمنٹ ہوگی تو اس کی کاسٹنگ بھی ہم نے کلکولیٹ کر دی کہ ہر سال ہمیں پھر فائننچل رسورسز کیا چاہیے ہوں گے تو یہ سارا اسی بیس پہ ہے اور ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سننے والے سامین سے کہ جی اگر آپ بھی کائنڈی اس کو دیکھیں پڑیں اور اگر کوئی اپنا انپٹ دینا چاہے تو you will be welcome ہم ابھی اس کو ڈراف شکل میں رکھا ہوا ہے تو اس پہ جو آپ کی انپٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ساتھ مکس کرنے سامین آپ ہماری نشیہ سن رہے ہیں میڈلی اسٹ اور یورپین کنٹریز میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پرگرام پاکستان سمیت دنیا بھر میں ویب سائٹ پر دیکھا بھی جا سکتا ہے ایڈریس ہے www.radio.juv.pk درکر سب ویسے تو ویب سائٹ پر ڈیٹیلز موجود ہیں جو سکالرشپ پہ چی سی آفر کرتی ہے لیکن مختصرا بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ ایسے کاؤنٹس سکالرشپ سے ہمیں آفر کیے جاتے ہیں چی سی کی جانب سے دیکھیں جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا جو جتنا بھی اس وقت تک ہم نے ڈیویلپنٹ میں اپنا پارٹ پر لے کیا ہے اس کا جو میجر پورشن ہے وہ ہیومن رسوز ڈیویلپنٹ ہے تقریباً دو لاکھ کے قریب ہم اس وقت تک سکالرشپ دے چکے گورنمنٹ کی طرف سے مختلف شکلوں میں فارن سکالرشپ بھی ہیں انڈیجنل سکالرشپ بھی ہیں نیڈ بیس سکالرشپ بھی ہیں پرائم نسٹس یویلپ سکیم کے تحت جو ہمارے ایک سو چودہ ڈیسٹرک کے جو لیس ڈیویلپ ایریا جس کو سارا پلوچستان فاتح ہے اس کے بچے بچیوں کے لیے اللہ تعالیم کے لیے جو خراجات ہیں وہ ساری ہم گورنمنٹ پاکستان دے رہی ہے مختلف پروجیکٹ کی شکل میں تو اس میں ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت بڑی اچھی آپشنز ہیں ہمارے یوت کے لیے اگر وہ آگے پڑھنا چاہے ایم فیل پی ایج ڈی کرنا چاہے خاص کا لیس ڈیویلپ ایریا سے تو وہ سفیر پرائم نسٹر فیری ایمبرسمنٹ کے ذریعے وہ اس میں آگے آ سکتے ہیں اور اس میں تو آپ ان کو فیز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اپنے اپنے ریسپیکٹیو یونیورسٹیوں پبلک سیکٹر میں جائیں گے اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو وہ ان کو ان کو وہاں پہ لے لیتے ہیں اور وہ ہمیں بل کر دیتے ہیں ہم ان کو پے کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر پی ایج ڈی کرنا چاہے تو اس کے لیے کیونکہ اس وقت ہمارے جو میجر ٹارگٹ ہے وہ پی ایج ڈی کے لیے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فارٹی پرسن ہم نے لے کے جانا ہے تو اس میں انڈیجنس پی ایج ڈی کے بہت مواقع موجود ہیں پاکستان سے کرنا چاہے باہر سے کرنا چاہے اس کے مواقع موجود ہیں ابھی ہم نے پاک یو ایس نالج کالیڈور کے نام سے پراجیکٹ لانچ کیا ہے جس کے ذریعے ہم نے یو ایس کی ٹارپ ٹو انڈرڈ یونیورسٹیوں کے لیے چیلنج دیا اپنی یوتھ کیونکہ جاؤ مقابلے کے زیاد اس میں داخلہ لو اپنے فیس ویف کراؤ تو باقی خرچات بارہ تیرہ میلین کا آتا ہے فی بن دے گا وہ گورنمنٹ پاکستان آپ کو دے گی لیونگ ایکسپینسز ہے ٹریولنگ ہے بک آلاؤنسز ہے انشورنس ہے وہ آپ کو گورنمنٹ پاکستان دے گی اسی طرح کے ایک اور پراجیکٹ ہم یوکے کے ساتھ بھی لانچ کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ آسٹریڈیا کے ساتھ ہم بہت سے اگریمٹ کر رہے ہیں جہاں کے سکالرشپ ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے تو اس وقت تو اس کے علاوہ بھی فل برائیڈ کا سب سے بڑا جو سیکنڈ فیز ہے پاکستان میں وہ بھی ہم نے لانچ کیا ہے ان کے ساتھ مل کے جس میں سیونٹی پرسن جو ہے یو ایس ایڈ پے کر رہی ہے فل برائیڈ کی طرح سے اور تھرٹی پرسن ہے تھرٹی تری پرسن گورنمنٹ پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ بھی ساڑھے آر سو کے گریب سکالرشپ ہیں اس کے علاوہ جو سٹنگ فیکلٹی ہے ہمارے اس وقت جو کسی وجہ سے پی ایڈی نہیں کر سکے ان کے لیے بھی ہم نے ایک دو ہزار سکالرشپ کا پوغام لاج کیا ہے ابھی ایک ہفتے دس دن تک اس کی ایڈ بھی آ رہی ہے جس میں ان کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ سپریٹ پی ایڈی انسلک ہیں ایچی سی کے ساتھ اور یہ ادارے کیا جو سٹوڈنٹس یہاں سے پاس اٹھو رہے ہیں ان کو تعلیم کے ساتھ سا تربیت بھی دی جا رہی ہے یا فقدان وہ بیسک فقدان ہے جو ہمارا علمیہ ہے اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت کا باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں ہم سارے ذمہ دار ہیں میں از ای ٹیچر بھی پیرنٹس بھی میڈیا بھی اس میں ذمہ دار ہے سوسائیٹی بھی ذمہ دار ہے ہم نے اپنا رول نہیں سے ہی پلے کیا پاکستان کے ما شاء اللہ اس وقت جہاں بھی بچے مرجی ہیں ہمارے جاتے ہیں ٹاپ کی پرفارم کرتے ہیں بھلے وہ ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں ایگرکلچرسٹ ہوں بزنس گریجویٹ ہوں کسی بھی فیلڈ میں سائنس میں ہوں بہت اچھا بچے ہمارے بچیاں باکستان سے نکل بھی رہے ہیں لیکن جب کبھی بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یار کوئی اچھا انسان کدھر ہے تو وہ تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یہ پیچھے رہ گیا ہے تو میرا خیال ہے ہم نے تربیت والا آنسر نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہماری سوسائیٹی کے اندر انٹالرنس ہے یہ باقی جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں تو میں ہر کانوکیشن میں ہر یونسٹی جب بھی ہماری فورمز ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہے تو میرا تو میرا پہلا پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ یار خدا کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت پہلے آسپیکٹ میں بھی دو تو میں اس میں گزارش کروں گا آپ کے اس فورم سے بھی پیرنٹس کو بھی پاشرے کے ہر فرد کو بھی آپ کے میڈیا کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اور امام اور استاد دونوں کا کیونکہ یہ دونوں بڑے امپورٹن ہیں کہ آپ خدارہ یہ اپنے اپنے ڈیڈ انڈ کی اس چکر سے نکنے اور اس سوسائیٹی کو واپس اس قوم میں کہتا ہوتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس میں قائد آزم محمد علی جنا ایک قوم لے کے ایک ملک کی تلاش میں تھے آج ایک ملک ایک قوم کی تلاش میں ہے تو ہمیں اپنے قوم لوگ قوم کو دوبارہ قوم بنانا ہے لوگوں کو دو سو ملین کے قریب بیس کروڑ ہمارے امام ہیں اس وقت ان کو کٹھا کر کے قوم بنانے کی ضرورت ہے تو وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ تربیت والا آسپیکٹ ڈالیں گے اور وہ ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کیا اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہوں ہیں تو آگے آنے کی ضرورت ایسے تعلیمی ادارے جو ایچ ای سی کے میارات پر پورا نہیں اترتے کیا آپ ان کو نوٹس بھیجتے ہیں ایکشن لیا جاتا ہے ڈی لسٹ کیا جاتا ہے بالکل ہوتا ہے جی یہ بھی علم ہمیں نے اٹھایا اور پچھلے چار سال سے بڑا سختی سے ہم اس پر عمل کرا رہے ہیں اور اس معاشرے میں ہم رہنے ہیں یہ آپ کو پتہ بڑا ڈیفیکل کام بھی ہے لیکن اللہ احمد دے رہا ہے اور ہم نے کافی ڈیپارٹمنٹس بند کرا دی ہے اسی کے قریب ہم نے ایمفل پی ایس ڈی بند کرا دی ہے جو کرائیٹیریا میٹ نہیں کر رہے تھے لوگوں کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ٹھیک کرو ورنہ بند کرو دس کے قریب یونیورسٹیز وقت ایسی ہیں جن کی کوالٹیز پہ ہمیں بہت ابزرویشن ہے اور ان کو ہم نے ریڈ سرکل کیا ہوا ہے اور ان کسی کہیوں کی ہم نے ایڈبیشن بند کر دی ہے ٹگنیا ٹیسٹیشن بند کر دی وارنگیشو کر دی ایون کچھ لوگوں کہ ہم نے انہوں سی سسپینڈ کر دی ہے کے ساتھ کہ آپ جیلی بغیر پڑھائی کے آپ سیٹیفکیٹ یا ڈگنیا ایشو کرنا شروع کر دیں بغیر پڑھائے بغیر داخلہ لیئے ڈگنیا ایشو کرنا شروع کر دیں اس طرح کی شکایتیں ہمیں ملی ہیں تو اس میں بڑی سختی سے زیرو ٹالنس ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے میں آپ کے حوالے سے بھی بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہو ایور ویچ ایور سائز انشاءاللہ اس پہ کوئی لحاظ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اگلے نسنوں کے ساتھ مزاق نہیں کر سکتے تعلیم کے حوالے سے صحیح پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیغام پروگرام کیا اختتام پر بس جی اللہ تعالی ہم کے ہیں ہمیں حمد دیں ہم قوم تو بنے نا آئیے مل کے اپنے اپنے ذاتی مفاد چھوڑ کے اس ملک کے لیے سوچیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ آج پی رمضان میں ہم بیٹھے باتیں باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ایک پاکستان کے نام سے ایک ملک نوازہ اور ستائیسویں کی رات کو دیا اور اس کی کرم نوازی ہے کہ اقبال کا خواب اعلام اقبال کا خواب جو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے اور اللہ کی مدد سے ریالائز ہوا ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے ازادی کی بہت بڑی قیمت ہماری نسلوں نے دی ہوئی ہے تو اپنے اپنے تفرقوں میں اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے میرا خیال ہے میں نے حاصل قوم ہمیں تھوڑی سی معافی بھی مانگنی ہے اللہ سے اللہ تعالی نہ خوش ہے ہم سے یہ جو تفرق کے نظر آ رہے ہیں یہ نشانی ہیں اللہ کی نرازگی تو ہمیں اپنے ذاتی مفاد چھوڑ کے اللہ کے لیے قوم بنانا چاہیے علاقائیت بیسز پہ پھر کو بندی میں جو ہم بسے ہوئے ہیں اور ریلیجس بیسز پہ کاس بیسز پہ جس بیسز پہ بھی تفرقیں ہیں ان کو ختم کر کے ایک ملک کا سوچنا چاہیے اور پاکستان میں اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہوئے صرف ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں ہم قوم بن جائیں تو بلیمی دنیا یہ جتنے باہر ہمارے لوگ یہ نا ہے نا صرف یہ واپس آئیں گے باقی بھی آئیں گے یہ درستہ آتے ہیں یہ دو بیش یہ باقی ملک بول جائیں گے تو آئیے مل کے اپنے اپنا فرض جو ہے نا وہ پورا کرتے ہیں یہ کرز ہے ہم پہ صحیح اور وہ یہ ہندیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہوگا یہی پاکستان کے لیے پلا ہے اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں بہت ممنون آپ کا ریڈیو پاکستان کے لیے آپ تشریف لائیں جی سامین اسے کے ساتھ پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے ایچی سی کے جیئرمن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب تعلیم کی حوالے سے ان سے بات کی اور بقول نیلسن منڈیلا ایجوکیشن ایجوکیشن ہی ایک ایسا اتھیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا ایک اچھا مسلمان ایک اچھا پاکستانی اور ایک انسان بن کر زندہ رہیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت اور ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاصر ہوں گے تب تک اپنے میزبان محمد جابر اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ناصر علی خان کو ریڈیو پاکستان کی عالمی سرویس سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو